ہم فیصلے ہیں سب سے پہلے آج قابینہ نے رحمت اللہ العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایتھارٹی کے قیام کی منظوری دی ہے اس ایتھارٹی میں بین القوامی صدا کے نامور مسلم سکولرز شامل ہوں گے ایتھارٹی صیرت النبی کے مختلف پہلوں پر تحقیق کرے گی بچوں کی تربیت کے لیے صیرت النبی کی تعلیمات کی روشنی میں جو نصاب کے اوپر جو بشورے ہیں وہ یہ دے گی ایتھارٹی دنیا میں اسلام کا اصل تشخص جاگر کرنے کے لیے اقدامات کرے گی اور بڑھتے ہوئے جو ہمارے اخلاقی جرائم ہیں اعتدال اور میانہ روی کے رجحان کو بڑھانے کے لیے کام کرے گی میں یہاں پہ تھوڑا سا یہ ایکسپرین کرنا جاتا ہوں کہ دیکھیں ہمارا جو بنیادی مقصد ہے یہ ایتھارٹی قائم کرنے کا اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ہاں پاکستان کے لوگوں کی بہت بڑی اکثریت نوے فصد سے بھی زیادہ جو سارے زیادہ سے یہاں پہ ظاہر ہے مسلمان ہیں اور مسلمانوں میں جو سو فصد مسلمان ہیں گناہگار ترین بھی کوئی شخص ہوگا تو اس کا بھی جو دل ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جذبات سے خالی نہیں ہے اور ایک دیواناوار لوگ جو ہیں وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اب ان کی جو سیرت ہے ان کا جو کریکٹر ہے جو ان کا وہ رحمت جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے اس دن یہاں پہ تقریر کی اور بتایا کہ کس طرح وہ ایک رحمت للعالمین کا اور وہ رحمت المسلمین نہیں ہے رحمت للعالمین ہے یہ تشخص اس طریقے سے پاکستان میں اجاگر نہیں ہو سکا اب تک بہت سارے لوگ جو ہیں ہم صرف پڑھتے ہیں ان کو ایک مذہبی حوالوں سے لیکن اپنی زندگیوں میں وہ ٹرانسلیٹ نہیں ہو سکا سو اس ایتھاریٹی کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو سیرت النبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ہم سبق سیکھیں اور اس کو اپنی عمومی زندگیوں میں لانے کی کوشش کریں اور یہ ایک روایتی ایتھاریٹی نہیں ہوگی اس کے اندر دنیا کے بھی ٹاپ سکولرز جو ہیں وہ شامل ہوں گے پاکستان کے بھی یہ ٹاپ سکولرز ہیں وہ شامل ہوں گے یعنی یہ صرف کوئی ایک طبقاتی ایک نئی ایتھاریٹی نہیں ہم نے بنا دی یہ جان بوجھ کر ایک بڑی سوچی سمجھی ایک جو بیانیے کی ایک کوشش ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو بیانیاں جو ہے وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے اس پہ عبارت ہو اور ہم لوگوں کو بتائیں کہ کس طرح اسلام جو ہے وہ محبت کے راستے میں پھیلا تھا وہ رحم کے راستے میں پھیلا تھا وہ دوسروں کی عزت اور احترام کرنے کے اوپر پھیلا تھا وہ جو سبق ہے اس میں امانت کا ہے دیانت کا ہے اور ایک دوسرے کے خیال رکھنے کا ہے جس میں اقلیتوں کی خواتین کی بچوں کے حقوق ہیں اور ان کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے اور اس لیے اس ایتھاریٹی کے قیام کی منظوری دی ہے اس کے بعد اس سے پہلے رادر کابینا نے ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کے ایسال سواب کے لیے فاتحہ خوانی کی اور پھر اس کے بعد حسب معمول جو الیکٹرونک ووٹنگ مشین ہے اچھا یہاں پہ میں ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کے بارے میں بتا دوں میں سوشل میڈیا پہ زیادہ دیکھتا ہوں کہ وہ دیکھ رہے ہیں جی وہ شاید کوئی منسٹر نہیں گیا یا کچھ نہیں گیا پندرہ سے زیادہ منسٹر جو تھے وہ آخری جو رسومات تھیں جو جنازہ تھا اس میں شریک تھے بہت زیادہ چونکہ بادل تھے اور پی ٹی آئی کے لوگوں میں ذرا یہ بھی نہیں ہے کہ ہر جگہ کھڑے ہو کے تصویریں بنائیں اور وہ اس کو وہ کریں وہ بھی اتنا وہ اس میں نہیں ہوتے تو وہ پندرہ کے قریب منسٹر تھے سپیکر تھے پھر ہمارے چیرمن سینٹ تھے یہ تمام لوگ جو ہیں انہوں نے اور پھر چیرمن جوائنٹ چیف آف ستاف چیرمن نیول یہ جو ہمارے نیول کے سربرا یہ بھی جنازے میں موجود تھے سو اعلیٰ ترین سطح کے اوپر لوگوں نے وہ جنازہ جو ہے وہ اٹینڈ کیا سو بہت سارے سوشل میڈیا پہ ہمارا رواج ہے کہ ایسے افواہوں کو ہم بڑی خبریں بنا دیتے ہیں اس کے بعد جو الیکٹرونک ووٹنگ مشین متعارف کروانے اور بیرون ملک پاکستانیوں کو ووٹ دینے کے حوالے سے بریفنگ دی گئی ہے دیکھیں کوئی ایسا موقع نہیں آتا کوئی ایسا قابیدہ کا اجلاس نہیں ہے جس میں ہم نے الیکٹورل ریفارمز کی بات کی ہو اور جس میں ہم نے جو اس وقت ہمارے بیرون ملک پاکستانی ہیں ان کے لیے جو ہے وہ ہم نے بات نہ کی ہو ہر جگہ ہم نے بیرون ملک پاکستانی جو ہیں ان کے حقوق کے تحفظ کی جو ہے وہ بات کی ہے اور آج بھی ہم اس کے اوپر قائم ہیں کہ بیرون ملک پاکستانیوں کو لازمی طور کے اوپر ہمیں جو ووٹ کی جو سہولت ہے وہ دینی ہے تاکہ وہ ووٹ کاسٹ کر سکے آہ کابینا نے کی ٹو ائر ویز کی ہوا بازی کے لیے درکار لائسنس کی تجدید کی منظوری دی ہے اسی طرح سے ائر سیال لیمٹیڈ کو لائسنس کا اجرا کیا گیا ہے اس وقت جو اسی اسٹابلشمنٹ ڈوین نے جو بتایا کہ اس وقت کل اسی اسامیاں منسٹریز میں خالی ہیں جن پر چالیس اسامیوں پر مقابلے کی طریقے کر کے مطابق تائناتیاں کی ہیں کرنی ہے جبکہ اٹھارہ ایسی اسامیاں ہیں اٹھارہ ایسے ادارے ہیں جن کی اسامیاں جو ہیں وہ ختم کی جا رہی ہیں اور آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بڑا ریئر ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے جب بورڈ آف ڈریکٹرز کریٹ کے ہیں یا سی اوز لگائے ہیں ہم تقریباً اس وقت اسی کے قریب جو تائناتیاں ہیں ٹاپ تائناتیاں وہ کر چکے ہیں ایک بھی تائناتی ایسی نہیں ہے جو میرٹ سے ہٹکے کی گئی ہو ایک بھی تائناتی ایسی نہیں ہے جس کے اوپر لوگوں کو عدالتوں میں جانا پڑے ایک بھی تائناتی ایسی نہیں ہے جس کو چیلنج کیا گیا ہو سو یہ ایک بہت فرق ہے پچھلے حکومتوں میں ہر تائناتی عدالت میں جاتی تھی کیونکہ وہ میرٹ سے پروسس سے علیدہ ہو کے ہوتی تو اسے ایک بہت بڑی تبدیلی ہے جو پی ٹی آئی کی حکومت نے کی ہے اور یہ بھی آج ہی کہا ہے کہ ان کی تائناتیوں کا جو طریقہ کار ہے وہ مکمل اور شفاف ہوگا ایک بہت ہی اہم ڈویلپمنٹ میں آج جو اسلام آباد پولیس ہے اس کے اندر ایک نیا یونٹ کریئٹ کرنے کے حوالے سے پریزنٹیشن دی گئی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جو رائٹ کنٹرول ہے یعنی جو موب کنٹرول ہے جو مجمع سے نبٹنے کے لیے ایک نیا یونٹ اسلام آباد پولیس جو ہے وہ اپنے اندر ڈویلپ کرے گی اس کے لیے خصوصی ٹیکنالوجیز جس میں ڈرون ٹیکنالوجیز شامل ہیں ان میں ہمارے جو کیمرہ شامل ہیں باقی چیزیں جو ہیں وہ شامل ہیں ان کی مدد سے ایک انوارمنٹ کریئٹ کیا جائے گا تاکہ یہ جو موب روزانہ اسلام آباد کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں ان کے لیے جدید ٹیکنالوجی اور تنظیم سے اور تربیت سے مسلح جو پولیس فورس ہے وہ کھڑی کی جائے تاکہ ہم اسلام آباد میں اس طرح کے جو رائٹس ہیں ان سے اسلام آباد کے شہریوں کو بھی بچا سکیں اور اوبرال ایمیج ہمارا جو ہے وہ خراب ہوتے ہیں آپ ہم دیکھ رہے ہیں ڈی چوک کے اوپر سپریم کورٹ کی طرف سے بابندی ہے اب کہ یہاں پہ آپ کوئی اس کو بند نہیں کر سکتے لیکن دس دس لوگ بھی روز آکے جو ہے وہ اس کو بند کر دیتے ہیں اس کی بھی ضرورت ہے کہ اس کو ہم ایک ایسا طریقہ کار بنائیں کہ یہ نہ ہو سکے اور انشاءاللہ یہ ایک بہت زبردست انیشیٹیو ہوگا منسٹر اف انٹریئر کا اس زمین میں کبینہ نے سی پیک منصوبوں پر کام کرنے والے غیر ملکی اہلکاروں کے لیے پاکستان میں آن لائن ویزا سہولت فرام کرنے کا فیصلہ کیا ہے افغانستان سے پاکستان آنے والے باشندوں کے لیے ویزے کے حصول پر جو ویزا فیس ہے وہ ختم کر دی گئی ہے کیونکہ افغانستان میں آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت جو سیچویشن ہے وہ اتنی خراب ہے معاشی طور کے اوپر کہ ان کے اوپر ویزا فیس رکھنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے کاری میڈیکل اور ڈینٹر یہ جو ہمارے فیڈل گورنمنٹ کے دو کالیجز ہیں ان کے لیے میرٹ پر داخلے کی پالیسی دی ہے جس کے مطابق پچاس فیصد جو نمبر ہیں وہ ایف ایسی کے ہوں گے اور پچاس فیصد نمبر جو ایم ڈی کیٹ کا ایگزیم ہے اس کے مطابق جو ہے ہوگا اور یہ میرٹ اس طرح سے بنے گا اقتصادی رابطہ کمیٹی کے ساتھ اکتوبر دوزار اکیس کے جلاس میں لیے گئے فیصلوں کی توسیق کی گئی ہے اس میں کچھ اہم فیصلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جو جوٹلیٹی سٹورز کے اوپر پانچ لاکھ میٹرک ٹن گندم کی ضرورت ہے ان میں سے تین لاکھ دس ہزار میٹرک ٹن گندم جو ہے فراہم کر دی گئی ہے باقی گندم جو ہے اس کی فراہمی جو ہے وہ تیز تر کی جا رہی ہے کابینہ نے اس میں تمام باقی فیصلوں کی منظوری دے دی ہے سوائے ایک جو سپیشل اکنومک زون کے لیے ٹو پائنٹ فور بلین روپیز کا ایک ڈیمانڈ تھی اس کو ریفر کیا گیا ہے دوبارہ ریفر کیا گیا ہے اور اگلے اجلاس کے لیے وہ دوبارہ یہاں پر آئے گا کابینہ نے وزیر طوانائی جناب حماد عزر اور وزیر بحری امور علی زہری صاحب پر مشتمل ایک زیلی کمیٹی قائم کی ہے جو کہ جو ٹرانسپورٹ لجسٹکس کے چار اکتوبر دوہزار اکیس کے جلاس میں لیے گئے فیصلے کے اوپر یہ دونوں بیٹھیں گے اور اپس میں جو ڈریجنگ ہے پورٹ قاسم کے اوپر یہ معاملہ اس کا تھا اس کے اوپر وہ اپنی ایک پالیسی جو ہے وہ بنائیں گے ایک بہت ہی بڑا قدم میں سمجھتا ہوں جو اٹھایا گیا ہے وہ سمندر پار پاکستانیوں کی سہولت کے لیے پار فٹرنی کے دستاویزات کی آن لائن منظوری ہے یہ میں نے پہلے ارس کیا کہ کوئی ہمارا اجلاس نہیں ہے جہاں پہ ہم اوورسز پاکستانیز کے لیے نہ سوچیں اب تک ہزاروں جو پریزنرز تھے جو باہر تھے ان کو ہم واپس لے کے آئے ہیں کبھی کسی اور حکومت نے ان غریب لیبررز کو اور ان کے بارے میں نہیں سوچا تھا جو مختلف دنیا میں جیلوں میں قید تھے اور بہت چھوٹے چھوٹے جرائم میں قید تھے ہم ان ہزاروں لوگوں کو چندہ کرک بھی ہم نے کیا ہے ہم نے اپنے بات سے بھی جو ہے وہ گورنمنٹ کے پیسے بھی گھے دیا ہیں ہزاروں لوگوں کو ہم پاکستان واپس لے کے آئے ہیں اب یہاں بھی کیا ہو رہا تھا پاور فرٹرنی جب اوورسز پاکستانیز نے بنانی ہوتی ہے ان کو امبیسی تک ٹریول کرنا پڑتا ہے امبیسی ایک جگہ کے اوپر ہوتی ہے ٹریول بڑا دور دور کرنا پڑتا ہے سو پاور فرٹرنی کو ہم نے آن لائن کر دیا ہے اور اب ہمارے اوورسز پاکستانیز جو ہیں ان کو اپنی پاور فرٹرنی جو ہے وہ گھر بیٹھے وہ کر سکیں گے پھر پرابلم یہ بھی ہوتا ہے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ وہاں پہ جو مزدور ہے یا جو کام کر رہا ہے اس کو اپنا پورا دن ضائع کر کے پاور فرٹرنی کے لیے امبیسی کے باہر جانا پڑتا تھا پھر امبیسی کے اپنے مسائل ہیں وہ کرنے سے کہے لیکن یہ ایک بہت بڑی سہولت ہے جو ایک اور بہت بڑی سہولت ہے جو پی ٹی آئی کے حکومت نے پاکستان کے بیرون ملک بسنے والے پاکستانیوں کے لیے فرام کی ہے اسلام آباد ریل سٹیٹ ریگولیشنز انڈ ڈیولپمنٹ ایک ٹوینٹی ٹوینٹی کی منظوری دی گئی ہے یہ ریگولیٹ کرے گا جو اسلام آباد کے اندر زمینوں کا لیندین ہے اس کو یہ قانون اب ریگولیٹ کرے گا کابینا نے افغانستان کے تاجروں کی سہولت کے لیے افغان تاجروں کو پاکستان بزنس ویزا کی پیرست میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے افغانستان سے ہمارا جو اس وقت ٹرکس ہیں ان کی تعداد میں بہت اضافہ ہو گیا ہے اور اس وقت پاکستان ایک بنیادی سورس ہے افغانستان میں ہمنٹیرین ایٹ کے لیے بھی اور بزنس کے لیے بھی تو افغان تاجروں کو بھی ہم اس میں شامل کرنا چاہتے ہیں ہم افغانستان کے جو آبادی ہے افغانستان کے جو لوگ ہیں ان کے لیگل انٹری جو ہے پاکستان میں ہم اس کو انکریج کرنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو ان لیگل انٹریز ہیں یہ ختم ہو اور لیگل انٹریز جو ہیں ان میں اضافہ اور اس کے لیے ہم لیگل انٹریز کے جو پروسیسز ہیں ان کو آسان کر رہے ہیں تاکہ وہاں سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ادھر آئیں اسی طرح افغان باشندوں کے لیے جو ویزا اجرا کرنے کا جو ذابطہ اکار ہے وہ اس کی منظوری دی ہے اور آن لائن ہم نے اس کو جو ہے وہ کر دیا ہے آپ کو معلوم ہے کہ ہزاروں لوگ جو ہیں وہ روزانہ یہاں پر جاتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے امبیسز میں کپیسٹی نہیں ہے اتنی کہ وہ اتنے افغان کو ویزا دے سکیں اب ہم نے آن لائن میں بھی شامل کر لیا ہے اس سے بھی ایک جو ہے وہ بہتری آئے گی پیمرہ کانسل آف کمپلینٹس اسلام آباد کی تشکیل نو کی منظوری دی گی ہے سید محمد علی بخاری جو ہیں وہ اس کے جیئرمن ہوں گے مظر برلاج صاحب کو اس کا ممبر جو ہے وہ بنایا گیا ہے نعیم خان صاحب کو ممبر بنایا ہے تین خواتین پہلی بار ہم نے شامل کی ہیں نگت سعید ہیں بطول زین ہیں اور طلد عظیم ہیں جن کو پیمرہ کانسل آف کمپلینٹ میں شامل کیا گیا ہے اب میں ایک اور اہم بات جو کہ میڈیا کے اوپر چل رہی تھی جو کابینہ میں ڈی جی آئی ایس آئی کے حوالے سے وزیراعظم نے کابینہ کو اعتماد میں لیا میں یہاں پہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ رات کو وزیراعظم صاحب کی اور چیف آف آمین سٹاف جنرل کامر باجوا کی بہت طویل نشست ہوئی جنرل باجوا اور پرائم منسٹر صاحب کے آپس میں بہت ہی قریبی اور بہت ہی خوشگوار تعلقات ہیں اور یہ پاکستان کی جو ایک تاریخ ہے اس زمن میں بھی بہت اہم ہے کہ پاکستان کے سیول اور میلٹری کے درمیان ایک بہت آئیڈیل تعلقات ہے میں سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں بہت لوگ ہیں ان کی جو خواہشیں ہیں میں ان کو یہ بتا دوں کہ کبھی بھی پرائم منسٹر آفیس کچھ ایسا ہرگز قدم نہیں اٹھائے گا جس سے پاکستان کی فوج یا پاکستان کے جو سپاسالار ہیں ان کی عزت میں کمی ہو اور میں یہاں یہ بھی بتا دوں کہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کے سپاسالار کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے جس سے پاکستان کے وزیراعظم یا پاکستان کے سیول سیٹ اپ کی عزت میں کمی ہو دونوں کا ایک دوسرے سے کلوز کا اپریشن ہے ایک دوسرے کے ساتھ ایک انتہائی قریبی رابطہ اور تعلق ہے اور نئے ڈی جی آئی ایس آئی کی تقریری کے لیے جو قانونی طریقہ ہے وہ اختیار کیا جائے گا اس کے اوپر بھی دونوں کا اتفا کے رائے ہے اس میں جو اتھارٹی ہے وہ وزیراعظم کی ہے اور اس کا جو تقرر ہے وہ ہمیشہ ایک ہمارے درمیان جو بھی اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں ان کا ایک بہت سمجھئے کہ وسیع البنیاد مشاورت کے اوپر مبنی ہوتے ہیں اور ایک تمام قانونی طور کے اوپر جو اس کی ریکوائرمنٹس ہیں ان کو مکمل کر کے نئے ڈی جی آئی کی تقریری جو ہے اس کے مطابق ہوگی خلال سب آپ نے یہ تو کلیر کر دیا لیکن اس میں یہ بھی واضح کر دیں کہ اگر یہ معاملہ کب تک تحق ہو جائے گا اور دوسرا یہ کہ کیا جو پہلے ڈی 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 کی انہوںسمنٹ ہوئی ہے انہیں کا تقرر ہوگا یا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ قانون کی مضابق وہ نہیں تقرر رہی ہوگی میں نے جس طرح سے آپ کو ارز کیا کہ تمام آئینی اور قانونی تقاضے جو ہیں اس زمن میں پورے کیے جائیں گے پھر آپ کی باتوں سے یہ لگتا ہے جو انہوںسمنٹ ہوئی تھی وہ پرائم میسٹر کی منظوری کے بغایر نہیں تھی دوسرا سوال یہ نہیں بتا رہے دوسرا یہ شوکر ترین صاحب کی جو کانسٹوٹر وزیر وزیدانہ کی جو تک تھی پہلے سوال کا جواب میں دے چکا ہوں دوسرا سوال کا جواب یہ ہے کہ جو شوکر ترین صاحب ہیں وہ ظاہر ہے کہ اس وقت آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات میں ہیں جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ وہ سینٹ کا الیکشن لڑیں گے وہ بات ہو چکی ہے اور اس وقت تک جو آئینی اور قانونی طریقہ ظاہر ہے کہ وہ اس کے مطابق اپنا کردار جاری رکھیں گے شوئی صاحب جیسے کہ ابھی میرک پر تائیناتوں کے حوالے سے آپ نے بتایا اس وقت شمکی ٹو گریڈ کی تقریباً کوئی چاریس کے قریب اسامیاں خانی ہیں اور بورڈ جو اپریل اور مہی میں ہونا تھا ابھی تک نہیں ہوگا ہے سال میں دو بورڈ خانونی طور پر رونے چاہیئے تھے لیکن ابھی ایک بورڈ میں ہوئی ہوا اس کے حوالے سے تھا کہ اس پر کوئی بات ہوئی ہے یا کچھ اس پر ہو رہا ہے دوسرا یہ کہ عورسیز کے حوالے سے موجودہ حکومت نے بڑے کام کیے لیکن ابھی تک نہ ہی الگ سے کوئی منسٹر عورسید منسٹری کا بنایا گیا اور نہ کچھ اس پر منسٹر ہے تو جو عورسیز لوگ ہیں وہ باہر سے جہاں پاکستان میں جو پرموٹر ہیں ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے پرانڈ نسٹر کا مسائل کے لئے تو اس حوالے سکتا ہے کہ کیا اس حوالے سے بات ہو رہی ہے جو میں یہ بات جو جہاں تک عورسیز کے منسٹر کا تعلق ہے وہ اس وقت وزیراعظم صاحب خود ہے اور جہاں تک بورڈ کا تعلق ہے اسٹیبلشمنٹ ڈوین سے میں پوچھ کے آپ کو بتا پاؤں گا کہ وہ بورڈ ابھی تک نہیں ہوا اور اگر نہیں ہوا تو کب تک متوقع ہے موسیقی موسیقی اگر ہوتے تو وہاں پہ بھی آجاتے لیکن ایشو یہ ہے کہ جو انہوں نے حضائد کی تھی اس کے مطابق تمام کابینہ نے جنازے میں شرکت کی تھی سوشل میڈیا کے حوالے سے میں ایک اور بات بھی آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں دیکھیں ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمارا میڈیا جو ہے کئی دفعہ سوشل میڈیا سے جو میں فیک نیوز کے اوپر بار بار یہ بات کرنا چاہتا ہوں ایک عمومی کردار میں ایک تو پہلے تو میں میڈیا کے کردار کو سرہنا چاہتا ہوں فارمل میڈیا نے جس طرح سے یہ جب معاملہ چل رہا تھا ہمارا یہ ڈی ڈی آئی کا اس کو اتنی سنسیشنل نہیں بنایا اور اتنا ذمہ داری سے ریپورٹنگ ہوئی اس پر میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں لیکن دوسری طرف میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں فر ایسیمپل منارے پاکستان کا واقعہ تھا اب آپ دیکھیں اس میں کس طرح کے حقائق آپ کے سامنے آ رہے ہیں اس کو لے کر جس طریقے سے ہم نے پاکستان کا ایک پورا ڈھنڈورہ پیٹا پورے دنیا میں کہ خواتین یہاں محفوظ نہیں ہیں اس کے بعد ہم نے باقی مقدمات کو لے کے جس طریقے سے انکرا کے کیشز کو کیا میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ہمارا سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ یہ ہوگا کہ ہم نے کس طریقے سے اپنے فیک نیوز کو ریل نیوز سے الہدہ جانچنا اور پرکھنا سو میری پھر درخواست ہوگی میڈیا سے کہ جو آپ سوشل میڈیا بے سپیشلی جو جیز آپ دیکھیں اس کو ویریفیکیشن پروسس میں ضرور ڈالیں اور اس کے بغیر اس کے سب جو لوگ جو ہیں اس کے پیچھے نہ پڑ جائے گا سر آپ نے کہا کہ دی جی آئی ایس آئی کی کانونی طریقہ کا اختیار کیا جائے گا پہلا سوال تو ہی کہ کیا پہلے کانونی طریقہ کا اختیار نہیں کیا گیا دوسرا آپ نے کہا کہ پی ایم کا اختیار ہے کہ وہ تکرم بھی کریں تو کیا پہلے نیسٹر کے ذریعے میں کوئی اور نام ہیں کوئی اور شخص ہیں جن کو وہ آکھل آنا چاہتے ہیں اس حوالے سے ضرور بتائیے گا پہلے اور یہ کب تک مکمل ہو جائے گا پروسس یہ میں سوال کا جواب دے چکا ہوں شاکرہ باسی صاحب لیو نیوس سے نیسٹر صاحب لوجستان کا ایک کراسس ہے تو کیا ایک سوالے سے بات کی تھی جہاں جہاں تک بلوجستان کا معاملہ ہے بلوجستان کے معاملے میں اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ ایک ایشو وہاں پہ چل رہا ہے ہماری خواہش یہ ہے کہ سٹیبلیٹی ہو اس تحکام ہو اور جو بھی پلٹیکل اور آئینی طریقہ ہے اس کے مطابق جو ہیں وہ چیزیں آگے بڑھنی چاہیے اور اسی سلسلے میں وزیراعظم صاحب کو بریفنگ دی ہے گورنر بلوجستان نے وہاں کی سیاسی صورتحال کے بارے میں اور ظاہر ہے کہ گورنر کا آپ کو معلومہ ان کے تحت یہ کردار ہے کہ وہ وفاق کو صوبے میں ہونے والے معاملات سے بخبر رکھے گا اسی زبن میں یہ ملاقات تھی اور ہم انشاءاللہ جو بھی آئینی اور قانونی طور کے اوپر طریقہ ہوگا اس کو جو ہے ہم سٹیبلیٹی چاہتے ہیں استحقام چاہتے ہیں اور اس کے مطابق جو آگے بڑھیں گے اس سلسلے میں سپیسیفک انسٹرکشنز یا بات کیا ہے وہ چونکہ میری پی ایم صاحب سے میری بات نہیں ہوئی ہے تو میں کہہ نہیں سکتا کہ سپیسیفک بلوجستان کے اوپر ہم نے کیا پوزیشن ہوگی لیکن ہم ظاہر آئین اور قانون کے مطابق چلیں گے جانتا ہے کہ استحقام کی بات ہے کئی دفعہ ہوتا ہے کہ اخبار میں یا دردر خبر آ جاتی ہے لیکن وہ استحقام پہنچتا نہیں ہے تو اس کے مطابق دیکھ لیتے ہیں وزیراعظم سپیکر صاحب سے کل میری بات ہو رہی تھی البتہ تو انہوں نے مجھے کہا ہے کہ استحقام سپیکر آفیس میں کبھی بھی نہیں پہنچا کسی کا بھی نہیں پہنچا تو آپ دیکھتے ہیں پہنچا کبھی بھی نہیں پہنچا